آج کی سب سے بڑی خبر سامنے آ چکی ہے سیما کو بہت برے طریقے سے مارا ہے سیما کی اور غلام حیدر کے بچوں کی اس ٹیم جان خطرے میں ہے یہ میں آپ کو سب سے بڑی خبر دے رہا ہوں سیما کو کیوں مارا کیا وجہ تھی سیما کی اتنا بڑی غلطی کیا ہوئی جو سیما کو اتنا بڑی مار پہنچی آج ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں ہلو دوستو ایوریون امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ کا بھائی محمد سعج سعودی رب جدہ سے ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا بڑی خبر دے رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ نہ جھوٹ ہوگا نہ کوئی فریب ہوگا جو خبر ہوگی سچی ہوگی اور ٹھیک ہوگی دوستو آپ سب کو پتا ہے سات ماہ گزر چکے ہیں غلام حیدر کے بچوں سے نہ بات ہو سکی ہے نہ سیما نے بات کرائی نہ انڈیا گورنمنٹ نے بات کرائی نہ ایپی سنگھ وکیل نے بات کرائی ایپی سنگھ وکیل نے جس کا ساتھ دیا وہ انسان غلط ہے دو نمبر ہے اور دھوکے باز ہے اس ٹیم سیما کو بہت بڑی مار پڑ چکی ہے سیما کو کون مارتا ہے کیوں مارتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہا ہوں دوستو سیما کو ایپی سنگھ وکیل نتر پال سچن یہ ڈیلی مارتے ہیں اس ٹیم سیما کے پورے جسم میں داغ یقین مانے ہمارے پاس وہ خبریں پہنچی ہیں ہمیں جس نے بتایا ان کا بہت شکریہ وہ ثبوت ہمارے پاس ان لوگوں نے بھیجے ہیں سیما کو دیکھنا اس ٹیم مشکل ہو چکا ہے سیما کی جان اور غلام حیدر کے بچوں کی جان اس ٹیم خطرے میں ہے ہمیں اس چیز کا بہت کافی لوگ خبریں دے رہے ہیں بھئی سیما کی جان بچائیں ہم لوگ جو خبر ہے آپ سب کو بتا رہے ہیں سیما کی جان اور غلام حیدر کے بچوں کی جان اس ٹیم خطرے میں ہے سیما کو یہ لوگ ڈیلی مارتے ہیں کچھ باتیں بتانے کے لیے پاکستان کے خلاف بولنے کے لیے بڑی بڑی خبریں لینے کے لیے اور سیما کی جان اس ٹیم خطرے میں ہے سیما کو آنکھوں سے اور کانوں سے اور بلڈ آیا ہے یہ ہے میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں یہ بڑی خبر دے رہا ہوں دوستو ہمارے پاس پروفہ چونکہ ہم شوشل میڈیا پہ وہ نہیں دکھانا چاہتے اس وجہ سے کیونکہ جو غلام حیدر کا کیس ہے وہ آپ کو پتہ ہے کمزور پڑ جائے گا اس وجہ سے ہم وہ ثبوت سامنے اب نہیں لے کے آ رہے جیسے بھی وہ ثبوت ہمیں مناسب وقت ہوگا وہ ثبوت آپ سب کو دکھائیں گے وہ ثبوت ہم نے اپنے وکیل کو دے دیئے جو وکیل ہم نے نیو ہیر کیا ہے انڈیا کے اندر مومن ملک صاحب غلام حیدر نے وہ پورے ثبوت ڈاکومنٹ اور ویڈیو اور پکچر مومن ملک صاحب کو ہم نے دے دیئے جیسے بھی کیس عدالت میں جائے گا وہ سارے پروف مومن ملک صاحب دکھا دے گا عدالت کو دوستو ایک اور بڑی خبر دیتا چلوں آپ سب کو بہت کامیابی مل چکی ہے حیدر بھائی کو جو انڈیا کی عدالت ہے اس عدالت میں مومن ملک صاحب نے کیس دائر کر دیا ہے وہ کیس بہت جلدی سنایا جائے گا دو دن لگ سکتے ہیں تین دن لگ سکتے ہیں جیسے بھی یہ کیس سنائے گا امید ہے ہمیں انڈیا کی گورنمنٹ پہ اور عدالتوں پہ بھروسہ ہے وہ عدالت وہ جج سہبان غلام حیدر کے حق میں کیس سنائیں گے اور غلام حیدر کے جو بچے ہیں فوراں آئیں گے انڈیا غلام حیدر کے وکیل نے یہ بھی بتایا ہے میڈیکل کرائیں گے بچوں کی جان کو خطرہ ہے پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا کھلایا کیا پھلایا بچوں کا جو ذہن ہے وہ اس ٹائم کام نہیں کر رہا بند ہے وہ صرف ایک بات بولتے ہیں ہمارا بابا سچن ہے ماں ہماری سیمہ ہے ان کو جو غلام حیدر ہے وہ بھول چکا ہے ان لوگوں نے میڈیسن کھلایا بچوں کے جو دماغ ہے وہ بند ہو چکا ہے مومن ملک صاحب غلام حیدر کے وکیل نے بڑی خبر دی ہے اس نے کہا ہے پہلے ہم میڈیکل چیک کرائیں گے کیا بچوں کا ذہنی توازن ٹھیک ہے سیمہ کا ذہنی توازن ٹھیک ہے سیمہ کو مار پڑتی ہے سیمہ کو یہ بلانے کے لیے زبردستی مارتے ہیں تاکہ تم پاکستان کے خلاف بولو پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف بولو اور اسلام کے خلاف بولو یہ جو ایپی سنگھ وکیل ہے یہ بڑا بغیرت انسان ہے یقین مانو دوستو ہمارے پاس خبریں آتی ہیں انڈیا کے اندر ہندو بہت اچھے ہیں اور جو زیادہ ہندو ہیں چاہے وہ مسلم ہیں چاہے پاکستان سے ہیں وہ زیادہ حیدر بھائی کی سپورٹ کرتے ہیں اور انسانیت کی سپورٹ کرتے ہیں ایپی سنگھ وکیل نتر پال اور سچن یہ لوگ مذہب کارٹ کھیل رہے ہیں میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں بڑی خبر دے رہا ہوں یہ مذہب کارٹ کے اوپر کھیلتے ہیں اس وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں ہم سیما نہیں دیں گے انڈیا سیما نہیں جائے گی سیما انڈیا آئے گی سیما کے اوپر ڈیلی تشدد کرتے ہیں یہ لوگ سیما کو زبردستی بلواتے ہیں تاکہ تم بولو غلام حیدر کے بارے اور پاکستانی گورنمنٹ کے بارے اور اسلام کے بارے یقین مانے دوستو میں بڑی خبر دے رہا ہوں میرے پاس ثبوت موجود ہیں سیما کی جان خطرے میں ہے اور غلام حیدر کے جو بچے ہیں ان کی جان خطرے میں ہے یہ ہمارا سب انسانوں کا فرض بنتا ہے ہم آواز اٹھائیں ہم آپ سب کو پتہ آواز اٹھا رہے ہیں غلام حیدر کے ساتھ ہیں پہلے دن سے لے کے آج تک اس وجہ سے میں آپ سب کو رکیسٹ کرتا ہوں آپ بھی زیادہ زیادہ ہمارا سپورٹ کریں ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور ساجد افیشل یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں جو بھی خبر آئے گی وہ خبر ہم آپ تک پہنچائیں گے سچی خبر ہوگی اور انشاءاللہ اس میں کوئی فریب نہیں ہوگا دوستو جو خبریں تھیں میں نے آپ تک پہنچائی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اچھی لگے گی نیو خبریں جیسے آئیں گی آپ تک اپ ڈیٹ پہنچاتا رہوں گا مجھے دیں اجازت اپنا خیار رکھیں اس چینل کا بھی اللہ حافظ